السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصنی علی رسولہ کریم اما بعد یہ کتاب حیات الصحابہ ہے حیات کے معنی زندگی صحابہ یہ جمع اور پلورل ہے صحابی کا صحابی کہتے ہیں ان حضرات کو کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ساتھ میں رہے اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا ان کی وفات ان کو کیا کہیں گے صحابی کہیں تین باتیں ہیں ایک ایمان کی حالت میں دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے حاصل کی ہو ساتھ رہے ہو اور تیسری چیز ہے کہ ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات اور انتقال ہوا ہو ان کو صحابی کہا جاتا ہے تو حیات الصحابہ صحابہ اکرام کی زندگی اور بات آ چکی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے مولانا محمد یوسف ابن محمد علیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اس کتاب میں انیس ابواب ہیں نائنٹین چپٹرز ہیں اور ہر باب میں ایک الگ الگ صحابہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اب ہم آج سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کتاب کو اس کی تمہید کے ساتھ تمہید کا مطلب ہے پری فیس پیش لفز یہ کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں پرانچے اس تمہید میں سات چیزیں نمبر ایک صحابہ اکرام کا سب سے بڑا کمال کیا تھا صحابہ اکرام کا سب سے بڑا کمال تھا اطاعت ماننا کیا کمال تھا اطاعت یعنی ماننا کس کی مانتے تھے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے تو لہٰذا پہلے نمبر پر قرآن کی آیات ہے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بات ماننے کے بارے میں کہا گیا دوسرے نمبر پر ان احادیث کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خلفہ راشدین کی اطاعت صحابہ کی بڑی کیٹگری ہے صحابہ میں بڑے لوگ خلفہ راشدین کہلاتے ہیں تو ان کی اطاعت کا جن احادیث میں ذکر ہے اس کو بیان کیا گیا تیسرے نمبر پر قرآن آیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفات کے بارے قرآن نے بھی صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا ہے تو وہ کیا کیا صفات ہے اس کا ذکر ہے اسی طرح ان آیات کا ذکر ہے چوتھے نمبر پر جس میں صرف صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے پانچ میں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذکر پچھلی کتابوں میں جو آیا ہے پچھلی کتابوں سے مراد قرآن سے پہلے کی کتابیں قرآن سے پہلے کتنی بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں تین بڑی کتابیں ہیں زبور تورات انجیل تو ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا باتیں آئی ہے اس کا ذکر ہے چھتے نمبر پر اللہ کے نبی کیا باڈی جسم اور فزیکل باڈی کیسی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور پھر ساتھوے نمبر پر صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا گیا تو اس تمہید میں یہ سات چیزیں ہیں چنانچہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ان آیات کا ذکر جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بارے میں کہا گیا ہے چنانچہ سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے حساب کے دن کا مالک ہے ایات نعبد و ایات نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما سیدھے راستے کے غائل فرما کون سا راستہ ہے وہ دیکھیں یہاں پر ذکر ہے صراط اللہ انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا تو بتائیں صحابہ اکرام پر اللہ کا انعام نازل ہوا کہ نہیں یقیناً ہوا تو صراط اللہ انعمت علیہم میں ان لوگوں کا راستہ جن غیر المغضوب علیہم وللظال نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غزب نازل ہوا نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے سورہ فاتحہ جب بھی پوری ہو تو آمین کہنا چاہئے یہ قرآن کی سب سے بہترین دعا ہے اس ورے سے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ربی ورب کم فاعبدو ہوا حدا صراط مستقیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے مجھے پالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور تمہیں پالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے تو تنانچہ اسی کی عبادت کرو جب پالنے والا وہ ہے تو عبادت بھی اس کی کی جائے گی اسی کی کی جائے یہی سیدھا راستہ ہے اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے اس کے بعد تیسری آیت ہے آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی اور وہ سیدھا راستہ کیسا ہے دین قیام کہ وہ ایسا دین ہے جو ثابت ہے ایسا دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں جس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ایسا دین ہے وہ کون سا دین ہے تھوڑا سو اور بتاؤ ہمیں اس کے بارے میں ملت ابراہیم حنیفہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام والا طرز ہے اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے حنیفہ یقصو تھے ایک کی عبادت کرنے والے تھے ہر ایک کے پاس نہیں جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نہیں شرک کرنے والے تھے شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل اور شریف کرنا تو یہ ہمارا دین نہیں ہمارا دین حنیف ہے یقصو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تو لہذا کیا کرنا ہے قل آپ فرما دیجئے ان صلات و نسو کی بے شک میری نماز اور میری قربانی و محیا و مماتی اور میری موت یہ سب کے سب لِلَّهِ رَبِّ عَالَمِين اس اللہ کے لئے میں جیوں گا بھی اللہ کے لئے اور مروں گا بھی اللہ کے نام پر میں نماز بھی کس کے لئے پڑھوں گا اللہ کے لئے اور قربانی بھی کس کے لئے دوں گا اللہ کے لئے رَبِّ عَالَمِين جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک لَهُ اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں اس کے برابر کا کوئی نہیں وَبِدَالِكَ اُمِرْتُ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہمیں حکم کس بات کا ہے کہ اللہ ہی کی وعدت کی جائے وَأَنَ أَوَّلُ مسلمین اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا مسلم کسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اسلام انگلش میں بھی آپ لکھتے ہیں تو سپلنگ کیا ہے آئی ایس ال ای ایم آئی سرنڈر تو دا لاز آف اللہ این محمد صلی اللہ علیہ و اپنے آپ کو تابع کر دینے کا اس لئے کہا وَأَنَا أَوَّلُ المسلمین میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور تابع کرنے والا ہوں اسی طرح فرمایا قُلْ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميع آپ فرما دیجئے تمام انسانوں چاہے وہ مسلمان ہو یا جميع میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین ہے کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین ہے لا الہ الا ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے سوائے اللہ کے يحی و یمی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے دونوں میں فرق بتایا گیا کہ رسول وہ ہے جن کو الگ سے کتاب دی جائے کون سی کتاب ہے قرآن ہے تو اسی طرح بتائیے اور کون سے رسول ہوں گے دعوت علیہ السلام رسول ہوں گے اور مسا علیہ السلام رسول ہوں گے اور عیسی علیہ السلام رسول ہوں گے اور بھی ہے اس کے اللہ کہ جو خود نبی اللہ کی ذات پر اور اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں واتبعوہو چنانچہ آپ بھی تم سب بھی ان کی اتباع کرو ان کی اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی اتباع کرو لعل لکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تم نے اہدن السراط المستقیم میں اللہ سے کیا مانگا تھا کہ ہم سیدھے راستے کی ہدایت دے دو ہدایت کہاں ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اتباع میں اور آپ کی بات کو ماننے میں اسی طرح آگے آیت میں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں کہ وہ اسی لئے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات مانی جائے اور ان کی بات کا ماننا گویا کہ اللہ کی بات کا ماننا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں ظلم کرنے سے مراد ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانی ابھی تک لیکن جاؤوکا لیکن یہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ سے معافی تلافی کریں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اور پھر جو ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگا ابھی تک رسول کی بات نہیں مانی تھی لیکن اب معافی مانگ لی رسول کے پاس آکا اور اللہ سے بھی معافی مانگ لی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لئے استغفار کیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے یعنی ابھی تک اگر کسی نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں بھی کی ہے تب بھی اب آجاؤ اب آجاؤ اور توبہ کر لو استغفار کر لو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے